بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم الہوریل اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے چودری جمشید رفیق پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹرپل ٹو زیرو سکس ٹو بیورز آج کا جو میرا ٹاپک ہے ریگارڈنگ ڈی اے چے فائلز پرائسز کے اوپر ہے میری لاسٹ ویڈیو بھی فائلز پرائسز کے اوپر ہی تھی چونکہ مارکٹ میں اسٹین پہ جو ٹرنڈ ہے وہ فائلز کے اوپر ہی ہے چونکہ لور اینڈ پیم ہی ہے اس لئے ہم لوگ بار بار فائلز کی ہی ویڈیو بنا رہے ہیں جب مارکٹ اوورال پوزیٹیوٹی میں آنی شروع ہوگی پھر ہم لوگ آپ کو تمام ڈی اے چے سے ریلیٹیڈ پلوٹ سے ریلیٹیڈ فائل سے ریلیٹیڈ انفرمیشنز پروائیڈ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہاں پہ تھوڑی سی نا آپ کو آج ایک گائیڈنس دوں گا جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پانچ دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ روپے چیز سستی مل جائے میں بھی کل بھی ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے ہی ایک لہوریل اسٹیٹ کے کلائنٹ ہمارے گروپ میں تھے انہوں نے تقریباً کو چھ ماہ پہلے کمرشل فائل بائی کی تھی آلموس کوئی 150 کے قریب چونکہ ان کو لگا تھا کہ ہم لوگ ایک زیادہ ریٹ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیفرنس میرا نہیں خیال ہے کہ پچیس پچاس ہزار روپے سے زیادہ کا تھا انہوں نے مارکٹ سے فائل بائی کر لی لیکن ان کو انٹیمیشن لیٹر ہی ڈیلیور نہیں ہوا پھر مارکٹ میں اپریسیشن آنی شروع ہوگی ٹوکن میں نے ان کی آلڑی ڈیلر کے پاس گئی بھی تھی پھر مارکٹ میں اپریسیشن آنی شروع ہوئی تو ڈیلر نے ان سے کہہ دیا کہ جی آپ ایسا کریں تھوڑا سا ریٹ بڑھا دیں تو ہم آپ کو افیڈیوٹ پروائیڈ کر دیں گے انہوں نے پھر تقریباً کوئی پانچ چھلاک روپے ریٹ پھر دوبارہ سے انکریز کر دیا اب آلموسٹ سکس منس اس چیز کو گزر چکے ہوئے ہیں پی آرڈ ریڈی ہے انٹیمیشن لیٹر ملا انٹیمیشن لیٹر پھر دوبارہ سے اس انویسٹر نے کینسل کروا دیا لیکن اس کلائنٹ کو وہ چیز پھر ڈیلیور نہیں ہوئی کیا تھا کہ جی وہ ایک نون آتھرائیز ڈیلر کے ہتھے چڑ گئے پندہ لاکھ روپے ٹوکن منی بھی دے دی بڑ چیز پھر ان کو ڈیلیور نہیں ہوئی پی آرڈر بھی انہوں نے مرا دیا ساری چیزیں کر دی پھر جب وہ کل ڈی ایچے میں گئے ویریفکیشن کے لیے تو ڈی ایچے نے بتایا کہ جی یہ تو انٹیمیشن لیٹر بنا تھا پھر دوبارہ سے کینسل ہوا پھر دوبارہ سے کسی اور بندے کے نام پر دلور ہو چکا ہوا ہے تو اب جا کے آپ اپنے ڈیلر سے جانا وہ رجوع کریں تو دیکھیں آپ لوگوں کے ایک ہارڈ ارننگ ہے کہاں ایک سو پچاس لاکھ روپے کی چیز ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی چیز اب دوبارہ سے وہ چیز میں بات کروں ڈی ایچے فیس ٹین چار ملہ کمرشل کی اب وہ ہی کمرشل جانا تقریبا کو ون سکسٹی نائن پہ چلا گیا ہوا تو آلموس انیس لاکھ روپے کا جانا ڈیفرنس آ چکا ہوا ہے اور چھے مہینے ایک انہوں نے انہوں نے ایک ٹربل میں گزارے ہیں کہ جی کیا ایسا ہے کہ جی ہمیں وہ چیز نہیں مل دی صرف کیا تھا کہ جی انہوں نے پچیس پچاس لاکھ روپے کا ڈیفرنس دیکھا تھا تو دیکھیں ریٹ چیک کرنا سننے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم لوگ ریٹ ضرور دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ بندہ آثریزڈ ہے یا نہیں ہے صرف ایک ویڈیوز بنا لینے سے وہ بندہ آثریزڈ نہیں ہو جاتا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے اس کا آفیس بھی ہوتا ہے ساری چیزوں کی لک آفٹر کرنی پڑتی ہے لیکن ہم لوگ ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنی ایک ہارڈ ارننگ جو نا وہ گواہ بیٹھتے ہیں اب ان کی 1.5 ملین کی اماؤنٹ اب ان کو لالے پڑے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں آر بیٹریشن میں جاتے ہیں ڈی ایچے میں جاتے ہیں پولیس کمپلین کرتے ہیں بٹ یہ ہے کہ ان کی وہ چیز جو نا ان کے ہاتھ سے نکل چکی بھی ہے تو اس لیے جب آپ ایک آتھرائیز ڈیلر سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں میں بھی اپنے کلائنٹس کو یہ چیز بتا رہا ہوتا ہوں کہ پچیس پچاس ہزار روپے پانچ دس ہزار روپے مت دیکھیں ایک ریلائیبل اور آتھرائیز ڈیلر کے ساتھ آپ ڈیل کریں کہ جو آپ کو ڈیل میچور بھی کرے مارکٹ میں جاتے جتنی مرضی اپریسیشن ہو جائے پانچ دس ہزار پچاس ہزار لاکھ روپے دس لاکھ روپے تک کی بھی اپریسیشن ہو جائے بٹ وہ آپ کو چیز ڈیلیور کرنے کا پابند ہو اور لاہوریل اسٹیٹ الحمدللہ اپنی طرف سے حد تل کوشش کرتی ہے کہ جس چیز میں وہ ڈیل کر رہے ہیں جس کلائنٹسے بھی جس سائز میں بھی ریزیڈنشل ہے کمرشل ہے وہ چیز کو نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسنڈ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات ڈی ایچ ایک اینڈ سے ڈیلی آ جاتا ہے ایفیڈیور کی کوپی مل گئی ٹرانسپیس کا واؤچر مل گیا بٹ انٹیمیشل ایٹر میں ڈیلی آ جاتا ہے بٹ وہ اگر تو لاہوریل اسٹیٹ کا سے وہ ڈیل کر رہے ہوں گے تو الحمدللہ ہم لوگ کبھی بھی بیک آف نہیں کرتے ہیں کلائنٹ کو جب وہ چیز ہم لوگ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں مووونگ ٹوارڈز فائلز پائیسز کے اوپا لینڈ کے عوض ہوتی ہیں لینڈ ہے تو فائلز ہے لینڈ نہیں ہے تو فائلز نہیں ہے ابھی ڈی ایچ ای فیس ٹین میں پلوٹس بھی نہیں ہیں ابھی ڈی ایچ ای یہاں پہ ڈیویلمنٹ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے بٹ مارکٹ میں ایک پوزیٹیو نیوز یہ ہے کہ ڈی ایچ ای بہت جلد ڈی ایچ ای فیس ٹین کا جو مین گیٹ ہے اس کی جانا وہ ڈیویلمنٹ کرنے جا رہا ہے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے جا رہا ہے اس کی ایٹ کی تو اس کے حساب سے آپ کو پھر لوکیشن کی بھی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ڈی ایچ ای فیس ٹین کی انٹری ایگزٹ کہاں سے ہے اور کتنا بڑا فیس ڈی ایچ ای جانا وہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے یہاں پہ بھی آپ کو پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال ریزیڈنشل فائلز کی ویلیبلٹی ہے جبکہ کنال میں آپ کے پاس چار ملہ کنال کی ویلیبلٹی ہے یہاں پہ ایفی ڈیوٹ بھی ہیں اور ایلوکیشن بھی ہیں ایفی ڈیوٹ فرسٹ لینڈ اور سے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتا ہے جبکہ ایلوکیشن جو آلڈی کسی کے نام پہ ہے اس کے نام سے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا لیکن جب آپ ٹوٹل کاؤس کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایفی ڈیوٹ ورسس ایلوکیشن کی اس وجہ سے رکمنٹ کر رہی ہے کہ اس کے اوپر سیلنگ کے اوپر ٹیکس نہیں آپ کو پڑھے گا جسٹ آپ نے ٹرانسفر فیز اور ممبرشی فیز پہ کرنی اس کے علاوہ کوئی سٹیم ڈیوٹی ایڈوانس ٹیکس کچھ بھی آپ نے پہ نہیں کرنا اور بڑی کم اماؤنٹ ہے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال چار مرلہ کمرشل کے اوپر ٹرانسفر فیز پلس فیفٹی آوزن ممبرشی فیز تو تمام سائزز کے اوپر سیم ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ آپ کو ایفی ڈیوٹس رکمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اب چونکہ مارکٹ بہت زیادہ نیچے گری بھی ہے تو اس وجہ سے آپ کو ایلوکیشن کی بہت ریر ایویلی بلیٹی ہوتی ہے ایفی ڈیوٹس تو آپ کو ایزی لی مل جاتے ہیں بٹ پہلے تو ایفی ڈیوٹس بھی آپ کو تین سے چار دن میں انٹیمیشن لیٹر مل جاتا تھا بٹ اب ہم تمام پلائنٹس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اپنے مائنڈ میں آپ مینیمم میکسیمم دو ہفتے کا ٹائم پیرٹ ضرور رکھیں زیادہ ٹائم پیرٹ بھی لگ سکتا بٹ مینیمم مینیمم ٹو ویکس کا ٹائم پیرٹ اگر آپ ایفی ڈیوٹس بھائی کر رہے ہیں تو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو ٹرانسفر فیس کا واؤچر ملے گا پھر اس کے بعد آپ کو انٹیمیشن لیٹر ملے گا اگر آپ ایلوکیشن بھی بھائی کرتے ہیں تو ایلوکیشن بھی آپ کے دو ہفتے تو مینیمم ٹرانسفر میں لگ جاتے ہیں وہ بھی بلکل سیف اینڈ سکیور ہے لیکن چونکہ مارکن نیچے گری ہوئے تو اس طرح پر آپ کو پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور چار مرلہ کمچھل ریئر ایلوکیشن بھی اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کی بائنگ پرائیس بہت ہائی تھی اس ٹائم پہ آپ بائنگ لور اینڈ پہ کر رہے ہیں تو ہاں اگر کسی کی پرانی بائنگ ہے تو وہ آپ کو سیل آف کرے گا ادھر وائز وہ بلکل پہ ایلوکیشن کی سیل آف نہیں کرے گا موونگ ٹوورز فائل پائسز کے اوپا تو ڈی ایچل اور فیس ٹین میں آپ کو پانچ مرلہ ایفیڈیوٹ کی اویلیبیلٹی بتیس لاکھ روپے میں جبکہ ایلوکیشن آپ کو اکتیس لاکھ روپے میں آٹھ مرلہ کی بات کروں تو آٹھ مرلہ تقریبا سوا چھالیس لاکھ روپے میں ایلوکیشن آپ کو اگر کو اویلیبیلٹی ہوئی تو تقریبا پینتالی ساڑھے پینتالیس لاکھ روپے میں ہوگی دس مرلہ ڈی ایچل اور فیس ٹین آپ کو ایفیڈیوٹ 56 لیک 25 تھاگن میں جبکہ ایلوکیشن آپ کو 54 لیک 50 تھاگن میں واں کنال ڈی ایچل اور فیس ٹین ایفیڈیوٹ آپ کو ایک کروڑ ایک لاکھ اور پچیس ہزار روپے میں جبکہ ایلوکیشن آپ کو نائنٹی فور لیک ٹینٹی فائزرے Bird میں دو کنال کی میں بات کروں ڈی ایچل اور فیس ٹین ایفیڈیوٹ کی اویلیبیلٹی آپ کو تقریبا بھی تقریباً کوئی دو کروڑ پینتالیس لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کے ان بٹوین ہو جائے گی چار مرلا کمرشل کی میں بات کروں تو اس ٹائم پہ ایفیڈیوٹ کی اویلیبیلٹی آپ کو ون ہنڈرڈ سکسٹی نائن لیک میں شاید آپ کو بیس پچیس پچاس ہزار روپے نیچے بھی مل جائے بٹ آل موسک ون سکسٹی نائن میں آپ کو ویلیبیلٹی ہو جائے گی ایلوکیشن کی اس ٹائم پہ ریئر اویلیبیلٹی اگر کو ویلیبیلٹی ہوئی آپ کو تو ون سکسٹی فائیو لاکھ میں ہوگی لاہوریل ایلیسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے فائل سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ اینی ٹیم مجھے کال کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر ریپیڈ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ